یہ ساری چیزیں چلی رہی ہیں ایک بلیک فنگس کی بھی بات چل رہی ہے یہ بلیک فنگس ہے کیا اور کس طرح سے اور کتنا ہانکارک ہے جنرل جو ڈاکٹر سے ان کے لیے ایک نئی سی بات آگئی ہے میں کینسر ایکسپورٹ ہوں ہم لوگوں کے یہاں یہ کافی کامن چیز ہوتی ہے بلیک فنگس جس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں میکر مائکوسیس یا ہندی میں کہیں کالا ففوند جو لوگ دیکھتے ہوں گے نمی والے ڈیم دیواروں پہ کالا کالا ایک ففوند لگا رہتا ہے وہ الگ گروپ ہے اسی طرح سے ایک فنگس ہوتا ہے جس کو میکر مائکوسیس کرتے ہیں یہ کیوں ہوا کینسر پیسن میں ہوتا تھا ایچ آئی وی کے پیسن میں ہوتا تھا جو لوگ ایمینو سپریسیب میڈیسن لے رہے ہیں یا ڈائیبیٹیز کرو گی ہیں اور ان کا ایمین سیسٹم کافی کم جوڑ پڑا ہے اس میں فنگس گرو کر جاتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں مطلب یہ فنگس بھی آپدہ میں افسر والا فنگس ہے اگر آپ کا ایمین سیسٹم گربر ہوا تو یہ گرو کر جائے گا عام طور پر ہمارے واتاورن میں ہی اس کے سپورٹس گھومتے ہیں سپورٹس بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے سمان جو ننگی آنکھوں سے نہ دیکھے تو یہ کینسر پیسن میں کومنلی ہوتا تھا جن کا ایمینیٹی ڈاؤن ہوتا تو ہم لوگ پریونٹیو مطلب روکنے کے لیے انٹی فنگل دوا بھی دیتے تھے اور کبھی ہو جائے تو اس کے علاج بھی کرتے تھے اب کورونا کے سمیے کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا الوپیتھک پریسکپسن سب کے واتس اپ پر گھوم رہا تھا اور کسی کو سسپیکٹ بھی ہو یا پوزیٹیو آ جائے تو اپنے آپ سے اولگ دوا شروع کرتے تھے اس میں ایک دوا تھی میڈرال جو اسٹروائیڈ ہے اسٹروائیڈ کا ایکسیسیو استعمال ہوا اور پھر جب مریض آئی سیو میں بھرتی ہوا اس میں بھی ایکسیسیو استعمال ہوا جب مریض ٹھیک ہو گیا کوویڈ سے تو یہ سپورس فنگل سپورس اندر آئے اور یہ عام طور پر ناک کے راستے سپورس اندر پہنچ جاتے ہیں اور پیارانیزل سائنیز ناک کے بغل میں جو جگہ ہوتی اس کو سائنس بولتے ہیں جس میں انفیکشن ہونے کو سائنس آئیٹیس بولتے ہیں وہاں پہنچ کے جبڑے کی ہڈی میں سڑن کر آنے لگا تو کئی ڈاکٹر ہمارے پاس اس مریض کو اس لئے بھیجے گا ان کو لگا کہیں کینسر ہو گیا کیا کالا کالا سا نکلنا ہے ناک سے لال پانی کالا پانی کا نکلنا اور جبڑے کی ہڈی سڑی ہوئی ہے میرے پاس اس لئے بھیجا کہ سر لگتا ہے کینسر ہے بائپسی کری میکر میکوسس آیا جب جبڑا گل جائے تو اس کا علاج سرجری سے ہوتا ہے نکالنا پڑتا ہے لیکن اس کو ہم روک سکتے ہیں جو درستک سن رہے ہیں کوویڈ کا علاج اگر آپ کا ہوا ہے اگر اسٹروائیڈ چلا ہے اور کسی بھی کارن ایمیون سسٹم آپ کا ویک ہے مطلب کینسر ہو پہلے سے ڈائیبیٹی چھوز ایسے لوگوں کو کیسے روکنا ہے آپ کو پریونسن میں کیا کہا کرنا ہے کوویڈ سے ریکاوری کے بعد بھی ماسک لگائیں کیونکہ یہ فنگل کا اسپور ناک کے راستے جاتا ہے صبح کے سمیہ گھر کی کھرکی دروازے سارے کھول دیں تاکہ دھوپ آ سکے ونٹلیٹ ہو سکے یہ فنگس گھروں میں جہاں نمی کی جگہ ہے وہاں پناپتا ہے اگر گارڈین میں گھومنے جا رہے ہیں تو ماسک لگا کے جائیں خاص کر کے ایسی جگہ گارڈین میں جہاں کیلے کے پیڑ ہو یا درخت ہو جہاں نمی زیادہ رہتی ہو وہاں پہ اس کے سپورٹس زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہ اگر پرکوشن لیں تو بلیک فنگس آپ کو نہیں پکڑے گا اور اگر سی سی کارن پکڑ لیا تو کیسے پہچانیں گے اگر ناک سے لال یا کالا پانی نکلنے لگے ناک کے بغل میں آنکھ کے نیچے درد ہو آنکھ میں خجلی ہو آنکھ میں لالیپن ہو کوئی سینیسائٹس کی تکلیف مطلب سردی برقرار رہے ناک میں درد ہو ناک کے بغل میں درد ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کالا فنگس بلیک فنگس اس کو کہتے ہیں کالا ففون انفیٹ کر چکا ہے آپ ڈاکٹر کو ملیے اس سٹیج تک ہم لوگ دباؤں سے ہی تھک کر دیتے ہیں مطلب انٹی فنگل میڈسین دیتے ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے اگر یہ گنور ہو گیا تو یہ چلا جائے گا ایڈوانس سٹیج میں تب جبڑے کی ہڈی سر جاتی ہے یا کبھی کوئی برین میں بھی پہنچ جاتا ہے اس کنڈیسن میں ہمیں سرجری کر کے اس کو پورے ایڈیا کو جو ایڈیا سڑ گیا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد انٹی فنگل کی جو ٹیبلیٹ اور انجیکسن آتے ہیں دو طرح کی دبات یہ اس کو دینا پڑتا ہے ڈاکٹر انشوان بلیک فنگس سے جوڑا کچھ کوششنز آئے ہیں دو تین کی کیا یہ پوسٹ کوویٹ کے بعد فیلتا ہے یعنی کی پوسٹ کوویٹ فیلتا ہے اور آکسیزن کیا اس کے لئے جمعیدار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں لوگوں کو کیسے پتا لگے اور کیا یہ کانٹیجیس ہے کیا پوسٹ کوویٹ کے بعد جن میں خاص کا کیسٹروائیڈ چلا ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے پیونسن کا طریقہ میں نے بتا دیا لکشن آپ کو بتا دیئے ناک سے لال یا کالا رنگ کا پانی نکلنا نجلہ جس کو کہتے ہیں لیکن اس میں کچھ کالا سپورٹس مکس ہوگا یا ناک کے بغل کے سکن میں کلر چینجز مطلب لال ہو جائے سوجن آ جائے یہ سارے لکشن بلیک فنگس ہیں اگر اس سے ایڈوانس ہو جائے گا تو دانتوں میں درد اوپر کے جبڑے کے دانت میں نیچے جبڑے کے دانت میں درد یا دانت کر گی جانا یہ بھی بلیک فنگس کے نشانی ہیں تو ان سب نشانی کو اگر جلدی پکڑیں گے تو دواؤں سے ہی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے انفیکسٹس کی عام طور پر ایک ویکتی سے دوسری ویکتی میں نہیں پھیلتا ہے کیونکہ اس کو سپورٹس کے راستے جانا ہوتا ہے اور جب انسان کے شریع میں گروہ کر رہا ہو تو فنگس ہائی فی کا فارم میں گروہ کرتا ہے لیکن اگر کسی ویکتی کو ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ اس کے سپورٹس موجود ہیں تو پرکوسم دوسروں کو بھی لینا ہے عام طور پر بجرگوں کو اسٹروائیڈ زیادہ چلی ان کو ٹائیبیٹک کو یا ایمینو سپیس لوگوں کو انوالو کر رہا ہے ینگ سٹس میں ابھی نہیں دیکھنے کو ملا ہے جی اور یہ جو ہے اس کے پرکوشنز کیا لیے جا سکتے ہیں جس سے یہ نہ فیلے کسی کو نہ ہو اور اگر ہو گیا ہے تو اس کا کوئی گھریلو علاج اپچار بھی ہے کیا یا صرف میڈیکل سائنس میں ہی ہے اس کا ٹریٹمنٹ اس میں نہ ہو اس کے لئے سب سے پہلا کام اوور دھا کاؤنٹر میڈیسین نہ کھائیں مطلب آپ کے پاس پرنٹیڈ پرسکپسن آ جاتا ہے اب جا کے دوائے اسٹروائیڈ کسی بھی ڈوج میں آپ لے لیتے ہیں نہ لیں کسی ڈاکٹر کے سلاح میں لیں کہ آپ کے تکلیف کے حساب سے یا تو سیٹی سکین کراتے ہیں یا کوئی بھی جو بھی جانچ ہوتی کرونا کے لیے تو کس ڈوج پر اسٹروائیڈ آپ کو چلنا ہے اور آپ کی باقی کنڈیسن کیسے ہی ڈیابیٹی جوئن سب کی اس کے حساب سے ڈاکٹر کے پرسکپسن کے ساتھ آپ دوا لیں مطلب اسٹروائیڈ سب میں جروری نہیں ہے اور نہ لیں دوسرا پریونسن کی جہاں تک بات ہے میں نے بتا دی تیسرا آپ نے پوچھا کوئی اور علاج ابھی تک اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا اسٹیبلیس ایکسپٹ انٹی فنگل جو موڈر میڈسین میں ہمارے پر سپلپد ہے دوا اور ایڈوانس سٹیج میں سرجری یہی دو علاج اپلپد ہے یہ بلیک فنگس ہی کتنی تیجی سے فیلتا ہے بلیک فنگس کو کم سے کم ڈیولپ ہونے میں تین ہفتے سے چار ہفتے کا سمیں لگتا ہے مطلب آپ کرونا سے ریکوور ہوئے اور کسی بھی ایسی جگہ گئے جہاں اس کا سپورٹ ہے سپورٹ ناک کے اندر چلا گیا اگر ایمیلٹی کمجھوڑ ہوئی تو یہ گروہ کرنے لگتا ہے گروہ کرنے سے مطلب سمجھ لیے سپورٹ اس کا بیج ہے اب بیج سے یہ پودھا بننے لگا سادھان بھاسن سمجھ رہوں فنگس آپ سمجھ لیے جیسے کورٹن نول کی طرح آپ ایمیجن کیجئے کی روئی ہو اس طرح سے ہائی پتلے پتلے روئی کے دھاگے جیسا اندر گروہ کرنے لگتا ہے اور لکشن آنے میں لگ 3 سے 4 ہفتے کا سمجھ لے لیتا ہے تو یہ پریر ہے ریکووری کے بعد ایک سے دیر مہین آپ کے لئے کریئی پریئی ہے اس طرح کا کوئی بھی لکشن ہو تاب جرور ڈاکٹر کو سمپر کریں جی ڈاکٹر میرا اسی مائکر مائکوس سے ریلیٹیڈ دو سوال ہیں نمبر ون ریکووری کے باد کوویڈ کے باد جس میں اس کو پہلے سے پتہ لگانے کے لیے اس کی کوئی ٹیسٹ سویدہ اپلپ ہے کوئی بلڈ ٹیسٹ یا کوئی ایکس ری یا کوئی سی ٹی سکین وغیرہ کرا کر کے ہم اس کو پریونٹیو دیکھ سکتے ہیں دوسرا اگر یہ ہو جائے تو میڈیسن کی کون سی برانچ یعنی کون سی سپیس لیسٹ دوکٹر وہ اس کو تیٹ کر سکتے ہیں یا اس پر سپیس لیس چاہیے دیکھیں پریونٹیو ٹیسٹ جو آپ نے پوچھا کی ریکاوری کے بعد ایسی کوئی جانس نہیں ہے دوسرا ہر کوویڈ ریکاور پیسن کو نہیں ہوتا ہے جس میں امیون کمپرمائز ہوگا اسی میں ہوگا اس ٹوائیڈ ہائیڈ ہوگا اس ہی میں ہوگا تو پروفیلیکٹک سٹی سکین کرنا یا کر کے دیکھنا کوئی اس کا رول نہیں ہے ہاں جب سسپیسن کلنکل سسپیسن ہوتا ہے ڈاکٹر کو دیکھنے کے بعد اس سمہ ہمیں ایمیجنگ کی ضرورت ہوتی ہوتا orbital جو آنکھ میں involve کرتا اس کو ophthalmology کا ڈاکٹر دیکھتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے لنگ میں pulmon پلم 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 کی درب آنکھ نکال پڑا تو اگر ڈاکٹر میتر بھی ہمارے سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پوسٹ کو 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 مری جاتا ہے اور کو بھی اس طرح کا لکشن دیتا ہے جو ابھی تک میں نے بتا یا تو اس پر گوھر کیجئے ہو سکتا ہے بلیک فنگس کرو کر رہا ہے اور سائٹ کے حساب سے جیسے مردتا ہے فیفڑا ناک آنکھ اس کی جانچ آپ جرور کرا لیں ignore نہ کریں کیونکہ اس سمیں آپ پکڑ لیں گے تو دوائیوں سے علاج ہو جائے گا اس کی دوائیا فریلی ایویلی ہے مارکٹ میں ایسا نہیں کوئی نئی دوائی یا بیماری نہیں ہے کومن ڈاکٹر کے لئے نئی بیماری ہے کینسر ایکسپورٹ کے لئے ہم لوگ بہت سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں ہمارے لئے نئی بیماری لئے